میں ٹھیک ایک صرف اپنے چائنیز ویڈیوز میں دیکھا ہوگا اس کو ٹھیک ہے وہ کافی یوز کر رہے ہوتے ہیں مطلب لیکن آج ہم نے پاکستان بٹم دبا 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 کے تو آج آپ کو پاکستانی وجنس کا دکھاتے ہیں ٹھیک ہے تو آج مشتاق بھئی بتائیے گا کہ اس میں کتنی کپیسٹی ہے میں خود ہی بتا دیتا ہوں دس کے دیجی اس میں کپیسٹی ہے ٹھیک ہے اور ملٹیبل پارٹیشنز ہیں گھر میں یوز کے لیے بہت بہترین چیز ہے اکسے چائنیز ویڈیوز میں میں دوبارے سے ریپیٹ کر دوں آپ نے دیکھا ہوگا وہ جلدی جلدی سے کر رہی ہوتی ہیں چائنیز ری میلز وہ ویڈیو میں شوٹ کی ہوتی ہے لیکن آج ہم آپ کو اس میں دکھاتے ہیں کہ کیسے اس میں آپ یوز کر سکتے ہیں کچن میں کتنا یوزفول ہے ٹھیک ہے اور ایزی یوز کرنا کتنا ہے ٹھیک ہے ضروری نہیں وہ چائنیز بل اکسے جوٹ بول جاتے ہیں ویڈیوز میں ٹھیک ہے تو ہم نے کہا کہ چلیں آج آپ کو پریکٹیکلی خود یوز کر کے بتاتے ہیں کہ واقعی یوزفول ہے یہ بس باتیں ہی ہیں ٹھیک ہے تو مشتاق بھئی کیسے کیا نکالیں اچھا سب سے پہلے میں بتا دوں کہ اس کے اندر ہم نے رائس رکھے ہوئے ٹھیک ہے جس میں سوسری ہے اے ایم آپ کو بہلے جب بتا دوں اور ہمارے پاس یہ تین یہ جو اندروالی سٹوری ہے میرے خیال سے ہم اس کو بڑی بھی کر سکتے ہیں سٹوری بڑی کر سکتے ہیں کو خود سے چینج کر سکتے ہیں اچھا یہ اوپر سے میں آپ کو دکھاتا چلتا ہوں ٹھیک ہے اس میں یہ ٹیک کریں کہ ون ٹو تری فو فائی سکس اور آپ آپ اپنی مرضی سے پارٹیشن کو کھلا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے اگر آپ اس کو کھلا کرنا چاہئے تو مشتاق بھی کر کے دکھائیے گا تو ہم اس کو نکالیں گے اس کو نکالیں گے یہ چیک کریں یہ پارٹیشن کو آپ اپنی مرضی سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اور تقریباً اس میں دس کیجی کے راؤنڈ باؤٹ آتا ہے یہ اس میں ایک ایک کیجی اس میں ایک کیجی ڈالی ہے اور یہ ہاف اف کیجی ہے میرے کی حال سے ہم نے ڈالا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ کی کوئی چیز کپیسٹیز زیادہ ہے جیسے رائے سویارا گھر میں زیادہ یوز ہوتے ہیں تو آپ پارٹیشن کو ریموف کر سکتے ہیں اور ایزی لی اس میں رکھ سکتے ہیں تو پرائز پوچھ رہے ہیں تھی 2850 کی پرائز ہے بہت اپردس پرائز ہے آپ گوگل کر سکتے ہیں اس پرائز کو بہت ریزی لی پرائز ملے گی اور بہت کم آپ کو ملے گی یہ پرائز ہماری پرائز ٹھیک ہے اچھا ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ اس میں اس کو یوز کسے کرتے ہیں وہ تو بتا دیں اس کا ڈکنا بھی لگائے گا مزے پورے ہونے چاہیے اچھا ایک اور چیز تو یہ سوسری ویرا ویسے پڑے جاتے ہیں لگی رہتی ہے یہ چیک کریں ہماری ڈیموں میں سوسری بھی آ جا رہی ہے یہ بھی ہمارے سوسری کے باغ جا رہی ہے ہاں اس کا پرپس یہ ہے کہ جب آپ اس کو پانے میں ڈبوئیں گے تو یہ سویم کر کے اوپر آ جائے گی اچھا یہ چیک کریں یہ چاول نکالے ہیں تو چاولوں پر لیے یہ بڑے دبائیں گے یہ رکھیں وہ نکلنا شروع ہو گئے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں یہ دباتے رہیں گے نکلتے رہیں گے تو باہر نکال لیں یہ اوپر سے بھی دیکھیں نیچے نیچے جا رہے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں اور سوسری بھی ساتھی آ رہی ہے اور اس کو بس بس بہت 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 یہ چیک کریں تو آپ آرام سے کوئی بھی چیز ہے آپ اس کو نکال سکتے ہیں اس طرح اس میں آپ ملٹیپل چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں اکثر میں نے یہ جو فیل کہ ہمارے گھر میں جو یوز اس کا ہے وہ زیادہ یہ ہی ہے دالیں ہوں گے رکھنے کے لئے چینی وغیرہ رائس کے لئے انہوں نے دو سکشن کیے ہوئے رائس کے لئے باقی چینی دالوں گے رہے کے لئے اچھا یہ چیک کریں ریڈ والی نکالتے ہیں اس کا کیا نام ہے دال اس کو کہتے ہیں مصر مصر کی دال کہتے ہیں یہ چیک کریں آپ اس کو دباتے ہیں آرام سے نکلتا جا رہا ہے اور مطلب میرے خیال سے کچن کو آرگنائز کرنے کے لئے بہت ضرور ایٹم ہے ٹھیک ہے اور ٹین کیجی کپیسٹی ہے تو مطلب میرے خیال سے ایک نومل فیملی کے لئے بہت اچھی جیز ہے یہ چیک کریں اور آپ کوئی ڈیفرنٹ اور چیز نکالنا چاہ رہے ہیں تو آپس کے نیچے یہ چیک کریں چنے کی دال نکل آئے گی یہ دبا کر رکھنا ہے جس وہ دیکھیں اوپر سے نیچے آ رہی ہے یہاں سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں داؤن جا رہی ہے یہ چیک کریں چنے کی دال آگی ہے تو اس میں بڑا سائز ہے لارج سائز ہے اس کا اگر اپنے ہاتھ سے کم پیلزن کروں تو کیسے کروں اس تک بھی کیجئے ہاتھ سرا یہ بڑا سائز ہے ٹھیک ہے اور دس کیجئے اس میں ڈالا جا سکتا ہے آپ اپنی مرجی سے پارٹیشن کو جو ہائٹ ہے وہ چودہ انچ یا تیرہ انچ کے قریب چودہ تیرہ انچ کے قریب ہے اور اتنا یہ سائیڈ ہونی ہے ٹھیک ہے اور اس میں ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ اس میں ایک اور چیز میں بتاتا چلوں کہ اس میں اس کا پرائز تقریباً سو دو سو بے کام تھا لیکن اس میں لاکس کا ایشو آ رہا تھا کوالٹی میں تھوڑا کمپروائز تھا لیکن اس کو ایک دو پروڈک سیل کرنے کے بعد ہم نے اس کو روک دیا تھا تقریباً سائے لوگ سیل کر رہے تھے ہم نے کہا نہیں ہے ہم نے اس کو روک دیا تھا کیونکہ اس میں اکثر کیا ہوتا تھا کہ یہ سہی طریقے سے پریس نہیں ہوتا تھا چیزیں خود با خود نکلتی رہتیں نکلتی رہتی دی خود با خود یہ چیز لے کے آئے ہیں فول اے ٹائٹ ہے اس کو ٹیسٹ کیا ہے مطلب اس کی لیکیج وغیرہ اس میں کوئی ایشو نہیں ہے ٹھیک ہے تو ای ہوپ کہ آپ کا جو ایکسپیرینس ہے اس حوالے سے بہت اچھا رہے گا